بے گئے چائنہ جہاں پر انہوں نے ایک آج بات خبر آئی ہے جو بہت اہم ہے کہ چین نے سیکیورٹی کانسل میں پاکستان کی حمایت کا یقین دلائے ہے یہی وہ خبر ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اور یہ مقبول جان صاحب وزیر خارجہ کا چین میں کوئی اہم ملاقات کی ہم نے نہ تصویر دیکھی نہ کوئی خبر اس طرح سے آئی وزیر خارجہ کو رصیب کرنے کوئی استقبال کرنے یا الویدا کرنے بھی کوئی چینیں اہم منصب بالا بندہ جو ہے وہ بھی موجود نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اطلاعات آنا شروع ہو جائیں میڈیا میں اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سی پیک کی جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کر لی گئی ہے تو چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری دوستی جو کہتے ہیں کہ ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے تو وہ پھر اس میں چین کا ربیہ ویسا ہی رہے گا جیسا پہلے تھا دیکھیں پہلی بات تو ذرا سے چین کی اپنی کنڈیشن کو دیکھ لیں کہ چین کے لیے پاکستان ایمپورٹنٹ ہے کے نہیں ہے گزشتہ تقریباً پچاس سال سے چانیز نے اپنی ایک تبدیلی کا سفر کا آغاز کیا گزشتہ تیس سال سے تو بہت زیادہ انہوں نے کیا ہے اس کے اندر ان کی سب سے بڑی ہرڈر یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے وہ بلاک کا والا جو راستہ ہے اس کو اختیار کر کے وہ کسی طور پر آ کر نہیں پہنچ سکے سکسٹی ایٹ کنٹریز ہیں جن کے اندر انہوں نے معایدے کی ہوئے ہیں جہاں انہوں نے ان سے تیل لینا ہے انرجی کی تسری چیزیں لینی ہے اور اپنی چیزیں پیچنی ہیں چین ایک سر ہے باقی سکسٹی ایٹ کنٹریز ہیں اور گردن پاکستان ہے اب چین کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی طور پر پاکستان کو چھوڑ سکے دو دفعہ انہوں نے اپٹس کی اپنے لیے کنٹینمنٹ آف چینہ سے نکلنے کے لیے برما، تھائی لینڈ اور سنگاپور والے راستے کے اوپر بیچ میں تھائی لینڈ میں فوجی انقلاب آیا ان کی بیس ملین ڈالر کی انویسمنٹ ختم ہو گئی کرگستان، تاجکستان والا روٹ استعمال کیا چابار کی بندر کا جو ہمار ون ملین بیلر سے زیادہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتی تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بیٹھ کے یہاں بزرج موری دکھاتے ہیں اس نے یہ نہیں دکھایا اس کا وہ اکٹھا بندہ نہیں ہوا وہ شیئر کر لی چائنا کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے اگر اس نے اکنومکلی سروائیو کرنا ہے آگے کسی طور پر افغانستان میں 90% ٹھیکے وہ لے چکا ہوگا ہے کہاں سے آئے گا کیا کرے گا ایک بات تو یہ تیع ہے دوسری بات دیکھیں پاکستان کو دو تین چیزوں پر کام کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نرندر مہدی کے بات بڑی شاندار بات انہوں نے کی کہ جو 1925 میں اس آر ایس ایس قائم ہوئی تھی اور ساورکر اور گول وارکر نے جو ایڈیالوجی دی تھی اس ایڈیالوجی کے اب اس ورج پہ وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے انہوں نے ٹو تھر مجارٹی ان کو مل جانی ہے راجہ سبا کے اندر اور انہوں نے اس کو امنڈمنٹ کر دینی ہے اور ہمیں کوئی کانسٹیوشن فائٹس میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک فضاء قائم کی ہے پورے برے سگیر میں اور اپنے اندوستان میں فضاء پیدا کی ہے اور فضاء پیدا کی ہے انہوں نے کہ پچیس کروڑ مسلمان جو ہیں ان کا جینا حرام کی ہے دنیا کا سب سے بڑا گھٹو جو ہے وہ ساڑھے سات لاکھ مسلمان جو ہیں وہ احمد آباد سے قریب سات کلومیٹر کے اوپر سوہا پر میں ہے اور وہ اس وقت دنیا کا وہ گھٹو ہے جس میں پورے انڈیا سے ہجرت کر کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور نہ انہوں کا پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ ہے وہ ایک ایگزیمپلی چیز ہے ایک بیف کھانے کے اوپر بندہ قتل ہوتا ہے پچیس کروڑ مسلمان ہیں اس وقت وہاں پر اور ریپورٹ سے کہتی ہیں دنیا پوری کی کہ پورے کے پورے میڈل ایس میں بارہ کروڑ مسلمان بنتے ہیں اور اگر انڈیا میں یہ صورتحال چلتی ہے تو انڈیا کھڑ بھی اینا در سیریہ اور اس کو پر سیریس باتیں کی ہیں ایجیون رجید دوول تک نے بندے نے کہا ہے کہ ہمیں سیریہ بننے سے روکنے کے لیے کوئی نہ کو کام کرنا پڑے گا وہاں کم از کم بائیس ملک ہیں جن کی فوجیں جو ہیں اپنے اندر القاعدہ کو روکتی ہیں انتاشت کردوں کا مقابلہ کرتی ہیں یہاں گیارہ بارہ لاکھ کی فوجہ پچیس کروڑ سر یہ ساری صورتحال کو عالمی دنیا تسلیم کر رہی ہے سر جو آج بھی کشمیر انڈیا کا موقع جو ہے اس کی زیادہ حمارت کرتی دکھائی دیکھئی آپ وڈرو ویلسن آپ وڈرو ویلسن سنٹر کی رپورٹ پڑے یہ بھی میرے پیچھے پڑی میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ وہ رپورٹ ہے یہ ان کی رپورٹ ہے القادہ ان انڈیا یہ القادہ ان انڈیا ہے القادہ انٹھا سب کانٹنینٹ آر وہ کہتا ہے یہ رپورٹ بڈرو ویلسن سنٹر کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندر سب سے بڑا جو کنسنٹریشن القادہ کی انڈیا میں ہو چکی 말씀 کے اندر اور سام میں ہیڈ کارٹر بن چکا ہے انہے کے اندر ان کی منع کیا ہوا ہے کہ خبردار کشمیروں کو مت چھنڈنا ورنہ انڈیا کی بلکنیزیشن شروع ہو جائے گی اور جہاں پر ایک انٹرنیشنل جہاد وہاں پر ایکسپورٹ ہو جائے گا آپ مجھے وہ کہتے ہیں اگر پچیس کروڑ میں سے صرف پچیس ہزار بھی ملٹنٹ نکل آئے تو انڈیا کا ستیاناس ہو جائے گا آئندہ کی صورتحال کے انڈا انڈیا نے اپنی ایک آگ لگائی ہے چنگاری آپ کو اس کو اسپلائٹ کرنا چاہیے آپ دیکھیں نا ہمیں اس ایکسپورٹ چل gardenا چاہیے ہم گونھپیر کے اسی بات پر آ رہے ہیں ہمارا مسئلسل کنسسس ڈیبیلپ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس معاملے کو بہترین طور پر کوشش کرنی چاہیے لیکن سر ہم نے تو سلامتی کاؤنسل میں انڈیا کی مستقل رکنیت کی بھی انڈیا کی تائید کر دی نہیں ہم نے نہیں کی ہم نے سلامتی کاؤنسل میں نہیں کی ہم نے ان کی تائید نہیں کی اور بالکل نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی یہ ایک اور ایک ریپزنٹیشن ہے ایک گروپ کی جو کہ ساؤتھ ایسٹریشیا سے ریلیٹڈ ہے اس میں ممبرشپ یہی سے ساؤتھ ایسٹریشیا سے ہی کسی ملک کو ملنی ہے اور اس میں باقی کے سارے ملک جو ہیں تقریباً پاکستان کے علاوہ باقی تمام ملک انڈیا کو دے رہے تھے پاکستان نے اپنا نام صرف شہیدوں میں شامل کیا ہے ورنہ کوئی ایسی بات نہیں پاکستان علیہ ووڈ بھی اب یہ جو چیز ہے اس کو آپ اس سے کوئیٹ نہ کریں کہ سیکرٹی کاؤنسل میں ہم نے ان کو یہ یہ یہی اسی طرح کا ہمارے ملک میں نا یہ کرپ مافیا جو یہ ایسے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں تاکہ اگر ان کی آپ باتیں سنیں تو اتنی لگو اور فضول باتیں ہیں لیکن پیچھے وہی ابا بچاؤ محمد اور اس کے کچھ نہیں ہے تو یہ یہ کہنا غلط ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے بلکل اوریا صاحب نے جو بات کی ہے وہ بلکل درست ہے اور آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کے لوگ آپ کی انٹیلیجنس ادارے آپ کی آرمی وہ بلکل بخبر ہے یہ ایسے نہیں ہے جو ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جن جن کی سٹرننگ موجود ہے وہ ہر طرح کی اپورچنٹیز کو ویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں لہذا میں ملٹری اپشنز جو ہیں میں ان کو یہاں پہ بات ان کی کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو آپ بلکل یوں سمجھیے کہ وہ نیچرلی وہ اپشنز ہیں جیسے آپ کی آرمی نے کہا جی کہ ہم ہر حد تک جائیں گے تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے صرف ایشو پولٹیکل ایکٹیویٹی کا ہے کہ آپ نے ڈپلومیٹیکلی دنیا کو آپ نے سینسٹائز کرنا تو صرف جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کرنا تھا کرنا چاہیے وہ ابھی ان کو سوچنا چاہیے سیکورٹی کانسل میں ڈسکیشن ہونے سے پہلے پہلے ان کا موقف ہر ملک کے ساتھ جا کے ان کو شیئر کرنا چاہیے اور ان کو کنونس کرنے کی افٹ کریں دیکھو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا کی فیور میں دیں لوگوں کے مختلف ملکوں کی اپنے مفادات ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اپنا موقف لے کے جائیں نا وہ تو نقابل معافی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک نیریٹیو انڈیا لے کے آیا ہے آئی ایک آپ کو ہونا چاہیے جو جا کے اس کو کاؤنٹر کر رہے دوسرے کو سمجھائے کہ بھی اس کا فرق کیا ہے جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کس رہا سے غلط ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری ساری قوم کو ان کو رستہ دکھانا چاہیے پریش رائز کرنا چاہیے اور یہ صاحب نے ترس کا ہمیں سب سے بڑی مایوسی ہوئی زرداری صاحب نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں ہوتا ہے تو میں فلان فلان جگہ جاتا لیکن انہوں نے اور اس کے برخدار نے دو بڑی متنازع چیزوں پہ وہاں پہ اب کیا یہ وقت تھا کہ آپ مہاجروں کا کسہ کھول کے بیٹھ جائیں مہاجروں نے اتنی قرمانیاں دی ہیں سب کچھ کیا ہے زرداری صاحب نے دی ہیں میں تو برملا کہتا ہوں کہ زرداری صاحب مجھے ایک کام کے انتے کروا دیں کہ جی میں نے پاکستان کی یہ خدمت کی ہے سو اس طرح کی فضولیات وہاں پہ آپ لے کے آجائیں ایڈین چینل نے آج سر دکھایا ہے مشاہد اللہ صاحب اور فواد چوہدری کی پارلیمنٹ میں اگالم گلوز کا مانوار کہا ہے کہ یہ حال ہے ان کا انہوں نے ہم سے کیا لڑنا ہے جو آپس میں ایک پیش جگی اللہ صاحب کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کو ڈبو یا اس طرح کی بات کریں کیا یہ زیب دیتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں تو روتا ہوں اصل کسہ یہی ہے کہ قوالیٹی آف لیڈرشپ اتنی گھٹیا ہے یہاں پہ کہ آپ ان سے توقع نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کے لیے کوئی آپ سوچیں گے وہ سوائے اپنی ذات کے اور کے سوچ سکتے ہیں